وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَا لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی محلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا اوپر کے تمہیدی فقروں کے بعد اب نصیحت اور تفہیم کی تقریر شروع ہوتی ہے اس تقریر کو پڑھنے سے پہلے اس کے پس بنظر سے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے ایک یہ کہ اس تقریر سے تھوڑی بدت پہلے وہ مسلسل اور سخت بلانگیز قہد ختم ہوا تھا جس کی مسئیبت سے اہل مکہ چیخ اٹھے تھے اس قہد کے زمانے میں قریش کے متکبرین کی اکڑی ہوئی گردنیں بہت جب گئی تھی دعائیں اور ذاریاں کرتے تھے متپرستی میں کمی آگئی تھی خدا واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا اور نوبت یہ آگئی تھی کہ آخر کار ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں مگر جب قہد دور ہو گیا بارشے ہونے لگی اور خوشحالی کا دور آیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدعمالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں میں ڈوب گئے دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو انکار حق کی پاداش سے دراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم جس عذابِ الٰہی کی دھمکیاں دیتے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے اور ان کے گناہوں پر پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمہاری دعائیں سن کر بلائے قہد جلدی سے دور کر دی اسی طرح وہ تمہارے چیلنج سن کر اور تمہاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراں بھیج دے لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کیے جائیں وہ ان کو پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا کافی موقع دیتا ہے پہہم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسی دھیلی چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب ریائت کی حد ہو جاتی ہے تب پاداش عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے یہ تو ہے خدا کا طریقہ اور اس کے برعکس کمزرف انسانوں کا طریقہ وہ ہے جو تم نے اختیار کیا کہ جب مصیبت آئی تو خدا یاد آنے لگا بلبلانا اور گرگرانا شروع کر دیا اور جہاں راحت کا دور آیا کہ سب کچھ بھول گئے یہی وہ لچن ہیں جن سے قومیں اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بناتی ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسرِ اروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو عصر میں لفظ قرن استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر تو عربی دوان میں ایک اہد کے لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسرِ اروج اور کلی یا جزئی طور پر امامتِ عالم پر سرفراد رہی ہو ایسی قوم کی ہلاکت لازمان یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے بلکہ اس کا مقامِ اروج و امامت سے گرا دیا جانا اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزاء کا پارا پارا ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی یہ لفظِ ظلم ان محدود معنوں میں نہیں ہے یہ عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں بلکہ یہ ان تمام گناہوں پر حاوی ہے جو انسان بندگی کی حد سے گزر کر کرتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَوْا اُنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو خیال رہے کہ خطاب اہلِ عرب سے ہو رہا ہے اور ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا مگر انہوں نے آخرِ کار ظلم و بغاوت کی روش اقتیار کی اور جو انبیاء ان کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی اس لئے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئی اور میدان سے ہٹا دی گئی اب اے اہلِ عرب تمہاری باری آئی ہے تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اس امتحانگاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر نکالے جا چکے ہیں اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے صحیح فائدہ اٹھاؤ پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا عیادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجب ہوئیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کرلوں میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو ان کا یہ قول اول تو اس مفروضے پر مبنی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے اور اس کو خدا کی طرف منصوب کر کے انہوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توہید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا چھڑ دی اگر رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنتی نظر آئے تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم اس میں اتنی لچکی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مسالحت ہو سکے پھر ہم تمہاری مانیں کچھ تم ہماری مان لو تمہاری توہید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی کے لیے اور تمہارے عقیدہ آخرت میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش نکلنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں آخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات ضرور ہو جائے گی پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں ان میں کچھ ہمارے تاثبات کے لیے کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے کچھ ہماری شخصی اور قومی اغراض کے لیے اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ نکلنی چاہیے کیوں نہ ایسا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضا مندی سے تیہ ہو جائے اور اس میں ہم خدا کہا قدا کر دیا کریں اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح اپنی دنیا کے کام چلانا چاہتے ہیں چلائیں مگر تم یہ غضب کر رہے ہو کہ پوری زندگی کو اور سارے معاملات کو توہید و آخرت کے عقیدے اور شریعت کے ذابطے سے قصد دینا چاہتے ہو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مسالحت کا قتل کوئی امکان نہیں ہے قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جو کا تو قبول کرو ورنہ پورے کو رد کر دو قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ اور کہو اگر اللہ کی مشیعت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ ایک زبردست دلیل ہے ان کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعبے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بدریہ وہی ان پر نازل ہو رہا ہے دوسرے تمام دلائل تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی آپ نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے ان کے شہر میں پیدا ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزارا جوان ہوئے دھیڑ عمر کو پہنچے رہنا سہنا ملنا جلنا لین دین شادی بیہ غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی آپ کی زندگی میں دو باتیں بالکل ایا تھیں جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جن کے چشمیں یقائق دعوی نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پیدر پی صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریبترین نشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم شان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو جو آپ نے اچانک چالیس میں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی یہ اس بات کا سری ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو نماء اور ارتقاء کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا سری طور پر ایک لغو الزام ہے تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی کیونکہ مکہ تو در کنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بلکل نمائی تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ فریب جال مکاری ایاری اور اس قبیل کے دوسرے اصاف میں سے کسی کا ادنہ شائعبہ تک آپ کی صیرت میں نہ پائے جاتا پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چالیس سال کی یک جائی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تضربہ اسے ہوا ہے برعکس اس کے جن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہائی سچے بیداغ اور قابل اعتماد یعنی امین کی حیثتی سے جانتے تھے نبوت سے پانچ ہی سال پہلے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں حضر اصفت کو نصب کرنے کے معاملے پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے اور آپس میں تیہ ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو پنچ مان لیا جائے گا دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے ہادا الامین رضینا ہادا محمد یہ بالکل راستباز آدمی ہے ہم اس پر راضی ہیں یہ تو محمد ہے اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے امین ہونے کی شہادت لے چکا تھا اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص جے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے باملے میں بھی جھوٹ جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا وہ یقایق اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم شان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کی اور ان کو پورے زور اور تحدی کے ساتھ خدا کی طرف منصوب کرنے لگا اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندوں کچھ عقل سے تو کام لو میں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی آدمی نہیں ہوں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے یہ توقع مجھ سے کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات دھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حصت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم ان کو جھوٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے بعض نادان لوگ فلاح کو طویل عمر یا دنیوی خوشحالی یا دنیوی فروغ کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو شخص نمگوت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے یا دنیا میں پھلے پھولے یا اس کی دعوت کو فروغ نصیب ہو اسے نبی برحق مان لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاح پائی اگر وہ نبی برحق نہ ہوتا تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہی مار ڈالا جاتا یا بھوکوں مار دیا جاتا اور دنیا میں اس کی بات چلنے ہی نہ پاتی لیکن یہ احمقانہ اس ادلال صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآنی اسطلاح فلاح کا مفہوم جانتا ہو نہ اس قانون امحال سے واقف ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لئے مقرر فرمایا ہے اور نہ یہی سمجھتا ہو کہ اس سلسلہ بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے اول تو یہ بات کہ مجرم فلاح نہیں پاسکتے اس سیاق میں اس حیثت سے فرمائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ کسی کے دعویٰ نبوت کو پرکھنے کا میار ہے جس سے عام لوگ جانچ کر خود فیصلہ کر لیں کہ جو مدعی نبوت فلاح پا رہا ہو اس کے دعویٰ کو مانیں اور جو فلاح نہ پا رہا ہو اس کا انکار کر دیں بلکہ یہاں تو یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی اس لئے میں خود تو یہ جرم نہیں کر سکتا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروں البتہ تمہارے متعلق مجھے یقین ہے کہ تم سچے نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو اس لئے تمہیں فلاح نصیب نہیں ہوگی پھر فلاح کا لفظ بھی قرآن میں دنیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج ہونے والی نہ ہو قطع نظر اس سے کہ دنیوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں اس کے اندر کامیابی کا کوئی پہلو ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اگدائی زلالت دنیا میں مزے سے جیے خوب پھلے پھولے اور اس کی گمرائی کو بڑا فروغ نصیب ہو مگر یہ قرآن کی اسطلاح میں فلاح نہیں این خسران ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگدائی حق دنیا میں سخت مصیبتوں سے دوچار ہو شدت علام سے نڈھال ہو کر یا ظالموں کی دسترازیوں کا شکار ہو کر دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے اور کوئی اسے مان کر نہ دے مگر یہ قرآن کی زبان میں خسران نہیں این فلا ہے علاوہ برئین قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پوری تشریح کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کیا کرتا بلکہ انہیں سملنے کے لئے کافی محلت دیتا ہے اور اگر وہ اس محلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور بساوقات ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام شرارتوں کو پوری طرح ظہور میں لے آئیں اور اپنے عمل کے بنا پر اس سزا کے مستحق ہو جائیں جس کے وہ اپنی بری صفات کی وجہ سے فی الحقیقت مستحق ہیں پس اگر کسی جھوٹے مدعی کے رسی دراز ہو رہی ہو اور اس پر دنیوی فلاہ کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی ہوگی اگر اس کی اس حالت کو اس کے برسر ہدایت ہونے کی دلیل سمجھا جائے خدا کا قانون امحال و استدراج جس طرح تمام مجرموں کے لئے عام ہے اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے لئے بھی ہے اور ان کے اس سے مستثنہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر شیطان کو قیامت تک کے لئے جو بحلت اللہ تعالی نے دی ہے اس میں بھی یہ استثنہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور تو سارے فریب چلنے دیے جائیں گے لیکن اگر تو اپنی طرف سے کوئی نبی کھڑا کرے گا تو یہ فریب نہ چلنے دیا جائے گا ممکن ہے کوئی شخص ہماری اس بات کے جواب میں وہ آیت پیش کرے جو سورة الحاق کا آیات چوالیس تا سنتالیس میں ارشاد ہوئی ہے کہ یعنی اگر محمد نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ دل کٹ ڈالتے لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فیلواقع خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہو وہ اگر جھوٹی بات گھڑ کر وحی کے حصے سے پیش کرے تو فوراں پکڑا جائے اس سے یہ استعلال کرنا کہ جو مدعی نبوت پکڑا نہیں جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے ایک منطقی مغالطے کے سوا کچھ نہیں ہے خدا کے قانون امحال و استدراج میں جو استصداء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی کے لئے ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی اس سے مستثنہ کیا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ سرکاری ملازموں کے لئے حکومت نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو واقعی سرکاری ملازموں رہے وہ لوگ جو جالی طور پر اپنے آپ کو ایک سرکاری اہددار کی حصے سے پیش کریں تو ان پر ذابطہ ملازمت کا نفاظ نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ذابطہ فوجداری کے تحت عام بدماشوں اور مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے علاوہ بری صورت الحقہ کی اس آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اس غرض کے لئے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نبی کے پرکنے کا یہ میار بتایا جائے کہ اگر پردہ غیب سے کوئی ہاتھ نمودار ہو کر اس کی رگ دل اچانک کٹ لے تو سمجھیں کہ جھوٹا ہے ورنہ ماننے کے سچا ہے نبی کے صادق یا قادب ہونے کی جانچ اگر اس کی صیرت اس کے کام اور اس چیز سے جو وہ پیش کر رہا ہو ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول میار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَضُرُّهم وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں پس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے پھر یہ تم کن سفارشیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تیہ نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی اقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا یہاں یہ بات ایک بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے عام طور پر آج بھی لوگ اس الجھن میں ہیں اور نزل قرآن کے وقت بھی تھے کہ دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے ایسی حالت میں آخر اس فیصلے کی صورت کیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف مذاہب دراصل بات کی پیداوار ہے ابتدا میں تمام نو انسانی کا مذہب ایک تھا اور وہی مذہب حق تھا پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذہب بناتے چلے گئے اب اگر اس ہنگامہ مذاہب کا فیصلہ تمہاری نزدیک عقل و شعور کے صحیح استعمال کے بجائے صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خدا خود حق کو بنقاب کر کے سامنے لے آئے تو یہ موجودہ دنیاوی زندگی میں نہیں ہوگا دنیا کی یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لئے اور یہاں سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حق کو دیکھے بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ واقعی نبی برحق ہے اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ نشانی کے لئے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ سچے دل سے دعوت حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے اخلاق کو عادت کو نظام معاشرت و تمدن کو غرض اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینے کے لئے تیار تھے اور بس اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے کہ نبی کی تائید میں کوئی نشانی ابھی انہوں نے ایسی نہیں دیکھی تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین آ جائے اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لئے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا اس کے بعد وہ یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ان کو دکھائی ہی نہیں گئی اس لئے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہ تھے دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اختیار کرنے میں یہ جو آزادی ان کو حاصل تھی کہ نفس کی خواہشات و رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس کریں اس کے پیچھے لگ جائیں اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی حقیقتوں یعنی توہید و آخرت کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے یعنی مان لینے کے بعد ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں کے بندش میں باننا پڑ جاتا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر لیا اور جو اس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے لئے غیب ہے جس پر سوائے خدا کے کسی کا اقتیار نہیں وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ جو کچھ خدا نے نہیں اتارا ہے وہ اتنے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ زد پوری کی جاتی ہے یا نہیں